میرا بچہ ایک جگہ ٹکر نہیں بیٹھتا میں کیا کروں کیسے پڑھاؤں اسے اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بی اینڈ موی چینل آج کا میرا ٹوپک ہے کہ بچہ ایک جگہ ٹکر بیٹھتا نہیں تو اسے کیا پڑھائیں مائیں اس لئے پریشان ہے تو میں نے سوچھے اس ٹوپک پر ویڈیو بنائی جائے تو بچوں کا کام تو ٹکر بیٹھنا ہے ہی نہیں بچے تو اچھلتے گوتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ بلکل فوکس ہی نہیں کر پاتا مطلب کھیل میں بھی اس کی عادت نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر سے زیادہ ایک سے ایک کھیل کو چھوڑ دیتا ہے پھر دوسرے کھیل میں لگ جاتا ہے پھر تیسرے میں لگ جاتا ہے مطلب ایک کھیل پہ بھی فل توجہ نہیں دے پاتا تو اس کا مطلب اس میں لیک آف کنسنٹریشن ہے اس میں کنسنٹریشن کی کمی ہے یہ جانے سے پہلے ہم جانیں گے کہ کنسنٹریشن ہے کیا کنسنٹریشن مینز کنٹرول آف اٹینشن یہ ابیلیٹی ہے کنسنٹریشن جو ہے ابیلیٹی ہے جس میں ہم اپنی ساری توجہ ایک کام کی طرف لگا کر باقی ساری فلنگز کو اس ٹائم کے لیے اگنور کرتے ہیں کنسنٹریشن یا اٹینشن سپین ہر عمر کا مقلیف ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس چارٹ میں دے سکتے ہیں کہ ایک سال کے عمر کے فرق سے پانچ منٹ کے اٹینشن سپین میں ڈیفرنس آجے گا اگر آپ کا بچہ اس چارٹ سے بھی کم ٹائم کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو پھر میں آپ سے کچھ ایکٹیوٹیز شیئر کروں گی جو کہ بلکل ہم گھر میں گھر کی چیزوں سے میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ آپ کو بزار سے ایکسٹرا مطلب چیزیں نہیں ریکمینڈ کرتی میری کوشش یہی ہوتا ہے کہ گھر میں ہم کس طرح سے وہ کوئی بھی سکل بچے کے اندر ڈوائلپ کر سکتے ہیں تو میں آپ سے ایکٹیوٹیز شیئر کروں گی جن کی مدد سے آپ آرام سے بچے میں یہ سکل بیٹھ کر سکتی ہیں کنزنٹریشن کی اس سے پہلے کچھ ایمپورٹنٹ سٹیپس میں آپ سے شیئر کرتی ہوں بچے کا اٹینشن سپین کم ہونے کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں نمبر وان ہے کہ میکسمن ٹوائز آپ کے گھر میں بہت زیادہ بچے کی ضرورت سے زیادہ کھلونے ہیں تو یہ بھی اس کی اٹینشن سپین کو مینیمائز کر دیتے ہیں مطلب بچے کوئی پاس بہت زیادہ اپرچنٹی ہے کھیلنے کی وہ ایک کھلونہ چھوڑتا ہے تو دوسرا کھلونہ کھیلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس لئے آپ کم کھلونے ہوں گے تو بچے زیادہ کریٹیو ہوگا وہ ان بچ کھلونوں کو زیادہ الگ الگ طریقے سے انہی کھلونہ سے کھیلے گا سیکنڈ پوائنٹ ہے انٹرپشن بچے کو انٹرپ نہ کریں بچے جو بھی کوئی اپنی ایکٹیوٹی کر رہا ہے اس کو کچھ دیر اکیلا رہنے دے اور اس سے اس کا فوکس بڑھے گا جب وہ ایک ایکٹیوٹی اپنی مرضے سے کافی دیر انگیج رہ کے کر رہا ہے اگر کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے تو آپ اس کو کرنے دے چاہے وہ ڈسٹنگ ہی کیوں نہ ہو نمبر تھرڈ پوائنٹ ہے نیند اپروپیٹ نیند ہونا بہت ضروری ہے بچے کی نیند پوری ہو نیچے یہ بچے کی نیند پوری ہوگی تو وہ ہر کام اچھی طرح پرفارم کر لے گا اگر نیند نہیں پوری ہوگی تو بچے چڑھڑا رہے گا اور کسی کام پہ کونسنٹریٹ نہیں کر پائے گا نمبر فور پوائنٹ ہے ایکسیسیف سکرین ٹائم کوشش تو یہ کریں کہ بچے کا سکرین ٹائم زیرو ہونا چاہیے لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو میکسمم وان آور ایز انف ایک گھنٹے سے زیادہ سکرین ٹائم نہ کریں بچے کا سکرین ٹائم جو ہے وہ بچوں کو ہائپر ایکٹیوٹ کر دیتا ہے نمبر فائیو ہے ڈائیٹ بچے کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں کہ بچہ زیادہ زیادہ جو ہے نا گھر کی بنی ہوئی فریش فورڈ کھائے تو وہ زیادہ اچھا ہے جنگ سے بچے کو بچائیں جنگ فورڈ نہ کھائیں اور شگر شگر جو ہے وہ ڈریکٹ لنک ہے اس کا ہائپر ایکٹیوٹی کے ساتھ تو کوئی بھی آپ پریزروٹی والی پیکج فورڈ جوتے ہیں ان کے اندر پریزروٹی جوتے ہیں وہ فورڈ نہ دیں آپ بچے کو فریش فورڈ دیں تو بھی بچہ اتنا ہائپر ایکٹیوٹ نہیں ہوگا نمبر سکس پوائنٹ ہے نیچر سے دوری جو بچے گھروں میں قید رہتے ہیں جو بلکل ہی کھیلنے باہر نہیں نکلتے وہ بچے بھی فوکس نہیں کر پاتے جو بچے نیچر کے قریب تر ہوتے ہیں وہ زیادہ فوکس کر پاتے ہیں ان کا کنسٹریشن لیول زیادہ ہوتا ہے اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی میں ضرور کارڈ کروں گی کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں انہیں بھی کچھ دیر کے لیے باہر نکالا جاتا ہے تھوڑی سی تازہ ہوا کے لیے تو ہم نے بچوں کو اتنا گھر میں کر دیا ہے کہ وہ بلکل قید ہو کے رہ گئے ہیں تھوڑا سا ٹائم دیں چاہیے اگر پارکس فغیرہ نہیں آپ کے لیے میں تو آپ گلی میں کچھ دیر پاس کھڑے ہو کے بچوں کو مطلب اپنی نگرانی میں بچوں کو کھیلنے دے لیکن اب ان ایکٹیوٹیز کیا پوائنٹس کی طرف آ جاتے ہیں جس سے بچے کا کنسٹریشن بڑھے گا ایسی کوئی بھی ایکٹیوٹی جو بچہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے ساری توجہ لگا کر کرے اسے اس کی کنسٹریشن بڑھتی ہے وہ کوئی بھی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے نمبر وان بھی ہے انٹرسٹنگ بکس آپ بچے کے انٹرسٹ کے حساب سے بکس لاکھے دیں جس میں بچے کا انٹرسٹ ہو یا پھر اگر دو تین سبجیکٹ ہے جیسے کہ اردو ہے انگلیش ہے تو آپ پہلے وہ والے سبجیکٹ پڑھیں جس میں جو بچے کی فیوریٹ بک ہے اس سے بھی اس کا انٹرسٹ بڑھتا ہے پڑھائی کی طرف بھی کنسٹریشن میں بھی نمبر دو ہے ہینڈ ورک ہینڈ ورک میں کوئی بھی کام اصدھتا ہے بچے کے ہاتھ سے جو وہ کام کرتے ہیں اس سے ان کا اس سے بھی ان کا فوکس بڑھتا ہے جیسے کہ رائٹنگ ہے کلرنگ ہے ڈروائنگ ہے اور سکریبلنگ ہے اگر اس لکھنا نہیں آتا تو سکریبلنگ وہ گند مار رہا ہے چاہے پیج پہ تھوڑا سا بچے تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ سوئی میں دھگا ڈالنے کے لیے دے سکتے ہیں اس سے بھی اس کی توجہ ساری ایک چیز کی طرف ہو جاتی ہے فوکس کر پاتا ہے یہ بھی بہت فائدہ اور نمبر تھرڈ آپ پزل دے سکتی ہیں میز دے سکتی ہیں بچوں کے لیے ایزی ایزی جو پزل ہوتی ہیں دو تین سے جوڑ کے کوئی پکچر بن جائے یہ بھی بچوں میں کنسنٹریشن کے ساتھ پرابلم سولونگ کی ابیلیٹی بھی بچوں میں اس سے بڑھ جاتی ہے بلوکس دے سکتی ہیں آپ کے بچے انہیں ارینج کر کے کوئی چیز بناتے ہیں اس سے بھی بچے کی بلوکس سے بھی کنسنٹریشن بڑھتی ہے اور بچے کافی کافی گھنٹے انگیج رہتے ہیں اس میں کھیلتے رہتے ہیں کوئنٹ ہے ایکسرسائز اور سپورٹس ان دونے سے بھی فوکس بڑھتا ہے بچوں کا کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں بچے کوئی گیم کھیل رہے ہوں چاہے بیٹ بول ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں تو ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ بول کی طرف ہوتا ہے اس سے بھی ان کا کنسنٹریشن لیول بڑھتا ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ والی اے بی سی والی گیم ہے یہ باری باری ایک دوسرے کے ہاتھ پہ اے بی سی سے ایسے مطلب مارتے ہیں تو اس سے بچے کا کنسنٹریشن لیول بہت بڑھ جاتا ہے اس سے بچے کا اٹینشن بڑھتا ہے کیونکہ بچہ فیزیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ برین بھی انولو کر رہا ہے وہ لفظ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب اے کے بعد کیا آئے گا بی کے بعد سی کے بعد اس طرح تو اس سے اس کا بہت بڑھا ہے کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو سکس پہ ہے سپون سٹینڈ سپون سٹینڈ بہت اچھا اپشن ہے گھر میں بچوں کے لیے کوئی ٹوئے خریدنے کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کٹ لے یہ بچوں کو دے دیں یہ فورک سپون وغیرے نائف اسے کہیں نائف نہیں سوری نائف نہ دیں اور اسے کہیں کہ ارینج کرنا ہے ان سب کو وہ سارے یہ نکالے گا کٹ لری اور انہیں واپس سے ارینج کرے گا اس سے بچے کی فیزیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ وہ برین بھی یوز کرے گا اور وہ کتنی دیر بیٹھا رہے گا انہیں ارینج کرنے کے لیے اس سے اسے بیٹھنا آئے گا اور اس کی اس کا اٹینشن سپین بھی بڑھ جائے گا آپ کوئی بھی ایکٹیوٹی ایسے کروا سکتے ہیں جیسے کہ چھوٹے کوئی بٹنز وغیرہ کوئی بھی دانے وغیرہ کوئی دالیں چاہے اٹھا کے دے دیں وہ بچے کے چھوٹ سمال ہال میں سے آپ نے کہا ہے کہ اس میں ڈالنی ہے کسی بوکس وغیرہ میں تو اس سے بھی بچے کی توجہ جو ہے وہ ساری چھوٹی چیز کو اٹھا کے اس میں سراخ میں سے ڈالے گا تو اس سے بھی اس کا اٹینشن سپین جو ہے انکریز ہوگا وہ نے فوکس ون پوائنٹ کوئی پین وغیرہ آپ بچے کے سامنے کر سکتے ہیں اسے ٹپ یا کوئی نشانی لگا دیں کہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے اور آپ نے اس کو موو کرانا اس کے سامنے ہلاتے رہیں اور وہ اس کو دیکھتا رہے گا اس سے اس سے فوکس کرنا آئے گا کہ میں نے اس پوائنٹ کو ہی دیکھنا ہے پیسی گیم جیسے باری باری کھیلنی ہو تو اس سے بھی بچے کا کنسٹریشن بڑھتا ہے کیونکہ وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے دوسرے باری پوری دیکھتا ہے پھر اس کے باری آتی ہے تو یہ بہت حیلپل ثابت ہوتی ہے مددکار ثابت ہوتی ہے آپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے لیے یہ کسی طرح بھی ہیلپ فل رہی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل پہ آپ کو بچوں سے بہت سی ویڈیو مل جائیں گی وہ بھی جا کے دیکھیں اور آپ کس طرح کی ویڈیو اور دیکھ نا چاہتے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں تین کی ویڈیو ویڈیو کی واشنگ کی سپورٹنگ اللہ آفیز بائی بائی